اس ماہ مبارک کی ساری برکات اور اس کے سمرات اور اس کی روحانیہ سے ہم سب کو فیض یاف فرمائے اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں وہ جب اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جب وہ اپنے مالی کے حسانات کا تصور کرتے ہیں جب وہ اپنے رب کے بے پایا کرم کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے مالک سے شدید محبت کرتے ہیں اور جب وہ اپنے مالک سے اس قدر زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ ان سب تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طلب سے آگاہ ہے اپنے بندوں کی پیاس کو جانتا ہے ان کے دلوں میں اس کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ ہے اس جذبے سے مالک پوری طرح نہ صرف آگاہ ہے بلکہ اپنے کرم سے اس کی تسکین بھی فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے ہمیں عطا فرمائے جو رب کریم کی محبت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور اس کی محبت کی لذت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں جب اہل ایمان اللہ سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں اور اپنے مالک کی طرف وہ سب سے زیادہ اپنے قدموں کو اپنے دلوں کو اپنی توجہ کو بڑھائیں تو انہیں کچھ کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے ان کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لئے لیا جاتا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لا اللہ کم تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا عبادت انتہائی درجے کی آجزی کو کہتے ہیں اپنی پیشانی کو اپنے ناک کو اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی آجزی کے ساتھ جھکا دینا اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا اس کا نام عبادت ہے اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی آجزی کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لئے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے میری نظر میں وہ چار چیزیں ہیں اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں لیکن اہم چیزیں چار ایک تو نماز کا پڑھنا نوافل کا پڑھنا رات کو قیام کرنا سہری کے لئے توٹھنا ہی ہے توٹھتے وقت تحجد کی نماز کو اہمیت دینا نماز تراوی کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا نفل کا قیام کرنا عبادت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا اپنا محبت کا پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا اور تیسرا کسرت کے ساتھ استغفار پڑنا اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آئندہ گناہ نہ کرنے کا احد کرنا اور چوتھا دعائیں مانگنا یہ چار چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں نماز تلاوت قرآن مجید استغفار اور دعا آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر مہب رہنے کو پسند کرتے تھے حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے ہیں سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے بارش نہیں ہوتی تو قریب محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں بارشیں کسرت سے ہونے لگیں تفان اور آنڈیاں آنے لگیں تو حضور نماز ادا فرمارے ہیں جنگ کے موقع پر بدر کے موقع پر لوگوں کی صحابہ کی صفحیں درست کر کے حضور خود مسلح پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی تو ہر وقت نماز کے طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا نفل پڑھنا عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مسلح کے ساتھ کمزور ہوا ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مسلح کی استغفار کی تلاوت کی دعا کی لذت چھینی اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ وقت کے لیے کچھ ٹائم کے لیے اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو ہم اپنے معاملات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں موبائل بند کیے جائیں کونہ تلاش کیا جائیں کوشش کی جائیں تنہائی کریں انسان اپنے مالک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائیں ہیں ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑے تلاوت کرے استغفار پڑے پھر دعائیں مانگیں اپنے لیے بھی مانگیں امت کے لیے بھی مانگیں اپنے لیے بھی مانگیں اپنوں کے لیے بھی مانگیں سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جائے کرتا تھا تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک قریمانہ تھا اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے میں اس خوبصورت اداف پر توجہ کرتا تو میرے قریم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں حضور دلوں کا حال جانتے ہیں تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے بتا دیجئے تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں ذرا آہستہ چلتا ہوں تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے محبوب کا ذکر بھی اس کے ملاقات ہی ہوتا ہے تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں میرا تعلق مضبوط رہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ نفل کے ساتھ عبادت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں حدیث موجود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب بندہ اور اپنے مالک کے قریب وہ بندہ کتنی شان والا ہے اس کا مقدرات کتنے اروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا حضور فرمانے لگے غلاموں سنو بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا فرمایا سجدوں میں کسر سے دعا کیا کرو گویا اسے مانگ لیا کرو سجدوں میں اب تمہارا قرب ہے اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری اب رب تمہارے کشکول بھرے گا تمہیں خیرات ملے گی تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قربِ الہی میں ہوتے ہیں اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور تو آج بھی اگر کچھ کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے اسلام میں رہبانیت نہیں لیکن حضور تحجد کی نماز پڑھتے تھے حضور اعتقاف کرتے تھے گارِ حرامِ وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے دیکھئے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب زادیں یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لئے گیا تو وہ شدید علیل تھے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جب ان سے ملنے کے لئے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں یوسف بن عبداللہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ارس کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا جو دوستانہ تھا اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں تو فرماتے ہیں میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا ان کا حال پوچھنا تھا لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لئے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانہی متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے وہ بڑا نوکھا ہے ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر دو رکھتے نماز پڑھ لے یا چار رکھتے نماز پڑھ لے اخلاص کے ساتھ پڑھے اچھا وضو کرے دو رکھتے پڑھ لے یا چار پڑھ لے یعنی دو نفل ادا کرے یا چار کر لے اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا یہ میں نے سنا ہے حضور سے یہ میں نے خود سنا ہے مرض وصال میں سیدنا ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا نماز تراوی کا رات کی قیام کا موقع میسر آتا ایک تو عشاء کے بعد موقع میں لا تراوی پڑھنے کے ایک یہ کہ ہم کو سہری میں اٹھنا ہے اور تحجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں وہ اٹھنا تو ہے اگر تھوڑا سا دس منٹ پہلے اٹھا جائے وضو کیا جائے اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں پھر سہری کے معاملات نے مشغول ہوا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا لیکن حضور شوق دلاتے ہیں فرمایا رات کا قیام رات کا رات کا قیام ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور حضور علیہ وآلہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیں آویان جگاوے فرمایا رات کا قیام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برانیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا یہ برانیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وبستہ کرنا چاہئے بحقی شریف میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رابطہ رہے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ہم دیکھتے تھے جب دہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپا رہا ہے تو وہ کہا جب میں کیوں بتاؤں تو بتا تیرا کون سا ہے کیوں اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلاند کرے گا تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ نفل پڑھے جائیں تلاوت کی جائے اور پھر استغفار کسرہ سے پڑھا جائے استغفار کسرہ سے پڑھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا اللہ کے حضور توجہ کرنا توبہ کرنا حضور تو معصوم ہے نبی پاک تو معصوم عن دل خطا حضور سے تو معذلہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ بخاری مسلم میں عدیث ہے فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو بخشش طلب کرو حضور فرماتے ہیں میں دن میں سو مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حضور تو معصوم ہے یہ توبہ کس لیے ہے یہ تعلیم امت کے لیے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قسرت کے ساتھ استغفار کی جائے اپنے رب سے معافی مانگیں ہمیں انسان ہیں کچھ گلتیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں رمضان کی ساتھوں میں صبحوں میں شاموں میں سہری میں افطار میں تراوی میں تحجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے اللہ کے حضور استغفار کی جائے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی ہے اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرانیوں تک بات چلی گئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جاتو مردود ہے تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا تو میرے کریم حبوب علیہ السلام مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سنو ابلیس اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روحہ انہیں گمراہ کرتا رہے گا تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تُو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا تو کسرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں اور میں تو کہتا ہوں اپنے لئے بھی مانگی جائیں دوسروں کے لئے بھی مانگی جائیں استغفار سے وہ مان جاتا ہے اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے عبادت کا مغز یعنی دعا میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گے دل کے بوجھ اتار دو تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کی ہیں بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں کسی سے کیسے بیان کرے تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی مانا کیا ہے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو تمہاری عزت بھی محفوظ رہے اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفاہ دینے والا ہے کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے ترمیزی شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے اسی ترمیزی میں حدیث ہے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اور اسی ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب کے نزدیک اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں اس سے بڑی کرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاوگے دوکھ سناوگے تو عزت میں کم ہی آئے لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگیں مالک سے کتنا سوال کریں کس قدر طلب کریں تو بہکی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز یہ اپنے رب سے مانگ لو ہر چیز یہ اپنے رب سے طلب کرو حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مانگ نہ ہو تو مالک سے ہی مانگو اللہ کے حضور ارز کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینہ والے محبوب کا اس کی بارگاہ سے مانگو بھار بھار مانگو کئی بھار مانگو اور اپنے لیے بھی طلب کرو دوسروں کے لیے بھی طلب کرو امت کے لیے طلب کرو ملک و ملت کے لیے طلب کرو